السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک انگریز اللہ کا انکاری یعنی کافر تھا وہ بھی فلسطین میں مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور صرف اتنا نہیں بلکہ اس نے ایک انٹریو دیا جو انٹریو بہت دلچسپ ہے آج میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ سنیں گے کہ ہو کیا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اور آئندہ میں اسرائیل کے کیا پروگرام ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ناظرین آئیے ویڈیو بہت دلچسپ ہے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سمجھنا ناممکن ہے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے انہیں پتا ہے کہ بچے عورتیں اور معصوم مر رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان بموں کا بٹن دبانے والے وہ لوگ یہ جانتے ہیں کیا تمہارے پاس دل نہیں ہے تم یہ بم کیسے گرا لیتے ہو ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہم اسے کیوں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ وہ آپ اور میری طرح ضمیر رکھتے ہیں ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے مجھے یقین ہے آپ سب نے وہ بم دیکھے ہوں گے جو رفع کے ان خیموں پر گرائے گئے ہو سکتا ہے آپ نہ دیکھ پائے ہوں آپ ویڈیوز نہ دیکھ سکے ہوں ہر جگہ آگ ہی آگ ہے خون ریزی ہے لوگ اپنے بچوں کے مردہ جسم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں یہ انتہائی خوفناک منظر ہے ہم تو یہاں ویڈیوز بھی نہیں دیکھ پا رہے مگر وہاں رہنے والوں پر یہ خوفناک لمحے بیٹ رہے ہیں اور یہ ویڈیوز دیکھنے والوں میں سب سے مشکل وقت ان فلسطینیوں کے لیے ہوتا ہے جن کے رشتے دار وہاں ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا ان جلتے جسموں میں میرا کوئی جاننے والا بھی ہے وہ چہرے دیکھتے ہیں اور اپنے پیاروں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہوئے کہ انشاء اللہ ان میں میرا کوئی عزیز نہ ہو وہ ان احساسات کے ساتھ یہ مناظر دیکھتے ہیں مگر اداس نہ ہوں خوفزدہ نہ ہوں مایوس نہ ہوں کیونکہ اسلامی تعاون کی تنظیم نے کل ہونے والے رفع حملے کی مضمت کی ہے پریشان نہ ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں دیکھو اس کی مضمت کی ہے اب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے جو کچھ ہوا اس پر ہم انتہائی افسردہ ہیں مگر ہم میڈل ایسٹ کے ان بہت سے بھکے ہوئے لیڈرز کی خاموشی پر بھی افسردہ ہیں دنیا کے ایک بہت بڑے خطے کی خاموشی پر یہ بات ہمیں اور زیادہ افسردہ کرتی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کہتی ہے حملے روک دو عدالت کے فیصلے واضح ہیں مگر ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو نہیں رکتا جو ایک درندے کی طرح بار بار حملے کرتا ہے اگر میڈل ایسٹ کے تمام لیڈرز مل کر یہ کہہ دیں ہم تیل کی تجارت روک رہے ہیں اس پر پابندی لگا رہے ہیں مطلب اگر اسرائیل کے اردگیر تمام ممالک فضائی اور ہر طرح کی تجارتی پابندی لگا دیں تو پوری دنیا اس بات پر ان کا ساتھ دے گی اگر وہ کہہ دیں بس بہت ہو چکا بچوں اور عورتوں کا قتل بند کرو معصوم لوگ مر رہے ہیں اگر وہ بگڑا ہوا بچہ پھر بھی کہتا رہے میں نہیں رکوں گا نہیں اور وہ جواب میں کہیں ٹھیک ہے ہم پوری دنیا کی طرف سے تم پر تجارتی پابندی لگا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا دیکھو تین دن بھی بہت ہیں شاید ایک ہی دن میں سیز فائر ہو جائے گا آپ فلسطینی بچوں کو پارک میں کھیلتا دیکھنے لگیں گے آپ وہ دن بھی دیکھیں گے آپ درد اور غم سے پاک دن دیکھیں گے دیکھو بس یہ کہہ دو ہم تجارتی پابندی لگا دیں گے کوئی جنگ کوئی راکٹ نہیں کسی اور پابندی کی ضرورت نہیں بس تجارتی پابندی اور وہ ایک دن میں انسان کے بچے بن جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ صرف اسرائیل ہی برا نہیں ہے بکے ہوئے لیڈرز دیگر منصوبے دیگر فائدے بھی درمیان میں ہیں اسی لیے کوئی اتحاد نہیں ہے آپ تقریباً جانتے ہی ہیں کہ کیا کچھ ہوا اسرائیل فلسطینیوں کو شمال سے جنوب میں بھیجنا چاہتا تھا اور وہ چلے بھی گئے انہوں نے سات آٹھ مرتبہ اپنی جگہیں بدلیں اور آخرکار ایک کیمپ میں ٹھہر گئے رفع میں وہ علاقہ جہاں اسرائیل نے انہیں رکنے کو کہا تھا پھر جب وہ لوگ سو رہے تھے تو ان کے خیموں کو آگ کے انگارے بنا دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے پر آٹھ راکٹ گرے اور مناظر انتہائی خوفناک تھے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ممکن ہے آپ اپسٹ ہو جائیں ہمارے پیتالیس فلسطینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور شہدہ کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے کتنی عجیب بات ہے ہے نا انہوں نے کہا جنوب میں جاؤ وہ محفوظ زون ہے اوکے وہ محفوظ زون میں چلے گئے اور وہاں تم نے شہریوں معصوم لوگوں پر بمباری شروع کر دی جیسے ہٹلر لوگوں کو کسی خاص جگہ جمع کرتا اور وہاں ان کا اجتماعی قتل کرتا تھا یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے لوگوں کو گیس چیمبرز میں جمع کرنا تم لوگوں کو ایک مخصوص جگہ جمع کرتے ہو کہتے ہو کہ یہ محفوظ زون ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہتی ہے یہ محفوظ زون ہے اور پھر محفوظ زون کہلانے والی اسی جگہ پر جہاں معصوم لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو تم انہیں قتل کرنا شروع کر دیتے ہو کیا ہوا تھا؟ کیا راکٹس گلتی سے وہاں گر گئے؟ آٹھ راکٹ کیا وہ سارے گلتی سے چل گئے؟ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا مالک اسرائیل جیسا ملک بلکل صحیح مقام پر بمباری کی صلاحیت رکھنے والا ملک کیا یہ سب وہ گلتی سے کرتا ہے؟ نہیں شروع میں وہ یہ وضاحت دیتے رہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے مگر اب یہ خون ریزی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ اجتماعی نسل کشی بننے لگی ہے اب اس کی یہ وضاحت نہیں چل سکتی ذرا تعداد تو دیکھیں پندرہ ہزار دو سو انتالیس بچے شہید ہو چکے ہیں دس ہزار ترانوے عورتیں شہید ہو چکی ہیں سب ملا کر پینتیس ہزار نو سو چوراسی لوگ شہید ہو چکے ہیں اسی ہزار چھے سو تیرتالیس زخمی ہیں اور بے شمار ناقابل تصور عذیتوں سے دو چار ہیں جو شہید نہیں ہوئے وہ بھی جیتے جی مر چکے ہیں میں نے کہا ناقابل تصور عذیتیں کیوں اگر آپ کا جاننے والا ہر شخص مر چکا ہو تو کیا آپ اس عذیت کے ساتھ جی سکتے ہیں کیا اس سب کے بعد آپ خوش رہ سکتے ہیں ایک بچے کی ویڈیو میری نظر سے گزری چلیں ساتھ مل کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کی پوری فیملی جنت میں جا چکی ہے انشاءاللہ ان کی فیملی جنت میں جا چکی ہے تو دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے جو بتا رہا ہے کہ میں پانچ سال کا ہوں میرے ماں باپ دونوں شہید کر دیا گئے پوری فیملی قتل کر دی گئی میں اکیلا بچ گیا ہوں تو ناظرین کتنی دکھ بری یہ داستان ہے اور دکھ بری باتیں ہیں جو یہ صاحب بتا رہے ہیں چلیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا دیکھیں بچے کے احساسات کیسے ہو گئے یہ ایسی بات نہیں جسے ہلکہ لے لیا جائے بات کرتے ہوئے اس بچے کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہیں اتنی سی عمر میں اس کے جذبات بلکل ختم ہو چکے ہیں اب کیا یہ بچہ زندہ ہے کیا یہ جی رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے ان مظلوموں کی آہیں بہت سنگین نتائج لائیں گی کیا وہ مسلمان جو با اختیار ہیں مگر اسے روکنے کے لئے کچھ نہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھیں ہم نے روزے رکھے اور بس جنت ہمیں مل گئی ہمارا مذہب اس طرح کا نہیں ہے کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر اپنی زندگی میں کتنے رحمدل تھے آپ اس بچے کے گھر تشریف لے جاتے جس کا پرندہ مر گیا تھا اور اسے تسلی دیتے ہمارا مذہب صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے ہاں یہ فرض اور لازمی عبادتیں ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اوکے اب میں جو چاہوں کروں گا اور لوگوں پر زیادتی کروں گا آپ یہ نہیں کر سکتے میڈل ایسٹ میں بہت سے لوگ ہیں بہت سے لیڈرز ہیں بہت سے اثر انگیز شخصیات ہیں گارڈیولا نے بھی ایک اسرائیلی سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اس طرح اپنا ری ایکشن اور اپنے خیالات ظاہر کر دیئے جبکہ یہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں ہمارا عہدہ چھن جائے گا خود کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے برودر تم پہلے ہی مر چکے ہو اگر اسرائیل تمہیں قتل کر دے یا مار دے تو کیا ہو جائے گا کیا فرق پڑے گا تم پہلے ہی مردہ ہو جیسے گلی کوچوں میں جانور پھرتے ہیں یہ کتے اور بلیا جو تم دیکھتے ہو ان کی قدر بھی تم سے کہیں زیادہ ہے تم مردہ ہو جانوروں کی سطح سے بھی نیچے ایک نئی سطح ایجاد ہوئی ہے تم پہلے ہی اس سطح پر ہو تم زندہ رہو یا نہ رہو اس سے کیا فرق پڑے گا سالوں بعد جب تمہارے پوتے پوتیاں تم سے پوچھیں گے دادو آپ نے اس وقت کیا کیا تھا جب وہ نسل کششی ہو رہی تھی جسے فلسطینی نسل کششی کہتے ہیں اسپطال پر بم گر رہے تھے ہزاروں بچے مر گئے تھے آپ نے اس وقت کیا کیا تھا کیا آپ نے اسے روکنے کے لیے ایکٹیو رول پلے کیا تھا کیا آپ کہہ دیں گے کی ہاں یا یہ کہیں گے کیا میں وہ نسل کششی روک سکتا تھا یا اس بارے میں کچھ لکھ سکتا تھا میں ایک سٹینڈ لے سکتا تھا مگر میں نے کچھ نہیں کیا میں خوف زدہ تھا میں ایک بزدل کی طرح سہما ہوا تھا مجھے ڈر تھا کہ میرا اہدہ یا میرے مالی فائدے کھو جائیں گے یا چلیں ایک اور طرح کے لوگوں کا گروپ لیں جو اس صورتحال میں خاموش رہے ہاں ان کے پاس اختیار نہیں ہے مگر انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کس کی سائیڈ ہیں رائٹ ان لوگوں میں سیلیبرٹیز بھی ہیں ان میں بھی بہت سے خاموش ہیں مطلب آپ کے پاس آڈینس ہے آپ کے پاس فالورز بھی ہیں کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا یہ شدید عوامی دباؤ پیدا کر کے حل ہوگا رائٹ دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت عوامی رائے کتنی مضبوط ہے ساتھ اکتوبر سے کہیں زیادہ مضبوط جب زیادہ مضبوط عوامی رائے پیدا ہوئی تو امریکہ کے حکمران لیڈرز پیچھے ہٹنا شروع ہوگئے اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم اسرائیل کو وارننگ دے رہے ہیں اگر یہ سب جاری رہا تو ہم تمہیں بم نہیں دیں گے یہ سب کہہ رہے ہیں کیوں؟ الیکشنہ ہارنے کے لیے ان تمام لیڈرز کو اپنے فائدوں پیسوں اور ووٹوں کی پرواہ ہوتی ہے امریکی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے ٹیکسوں سے تم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہو اور فلسطینیوں کو مارتے ہو تم ہمارے ہاتھ خون سے رنگ رہے ہو جو ٹیکسز تم ہم سے لیتے ہو ان سے لوگوں اور بچوں پر بم برساتے ہو جب انہوں نے یہ سب کہا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے لیڈرز پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے لہٰذا ہم کم از کم عوامی رائے تو مرتب کر سکتے ہیں تاکہ سخت دباؤ پیدا کیا جا سکے مگر کتنی اداس اور افسوسناک بات ہے کتنے زیادہ فالورز رکھنے والے یہ لوگ جو اتنے زیادہ حساس ہیں کہ ایک کتے یا بلی کے مر جانے پر ٹویٹ کرتے اور تشویش دکھاتے ہیں اس وقت کچھ بھی نہیں کہتے جب فلسطین میں ہزاروں بچے مر جاتے ہیں مطلب کیا آخرت میں ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا کیا ہم پر صرف اپنی نمازوں اور روزوں کی ذمہ داری ہے صرف ایک نتنیہو ہی نہیں ہے جس کا آخرت میں فیصلہ ہوگا صرف ظالموں کا ہی حساب نہیں ہوگا ظلم پر راضی رہنے والوں کا بھی حساب لیا جائے گا دین صرف عبادت کا ہی نام نہیں ہے اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ نے اس مسئلے اس دین کو مکمل غلط سمجھا ہے ایسے لوگوں کا گروپ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ان مسائل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ایسے سروے دیکھے جب پوچھا گیا اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اس مسئلے پر ہمیں نیوٹرل ہوں بہرحال اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے کیونکہ ظلم اب انتہائی بڑا اور خوفناک بن چکا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کیسے نیوٹرل رہ سکتے ہیں کیسے آپ کو پرواہ نہیں کیا بچے تمہارے مذہب کے نہیں اس لیے دیکھو وہاں ایک بچہ مرا پانچ بچے مرے دس بچے مرے ایک ہزار بچے مرے پندرہ ہزار بچے مر گئے تمہیں پرواہ نہیں جب یہ مسلمان بچے بڑے ہو جائیں یہ جبے پہنے یا ہیڈ سکارف تو ہو سکتا ہے آپ انہیں پسند نہ کریں ان سے نفرت کریں اوکی تب انہیں سپورٹ نہ کریں فائن آپ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں ایگنوسٹک ہو سکتے ہیں آپ مسلمان ہو سکتے ہیں چاہے کوئی بھی مذہب ہو اگر ایک انسان کی حیثیت سے بچوں کی موت آپ کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتی تو چاہے آپ کو اس کی خبر نہ ہو لیکن آپ اندر سے سڑ چکے ہیں آپ اپنے فائدوں اور آسائشوں کے غلام بن چکے ہیں جس چیز میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہتے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب ساتھ اکتوبر کے واقعات ہوئے تو انہوں نے اسے یہ رنگ دیا کہ یہ سب ہماس نے کیا ہے وہ مانسٹرز ہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے اور اسی طرح کی باتیں کی انہوں نے اسے ایسا بنا کر پیش کیا کہ کسی کو بھی شروع میں مسئلہ سمجھ نہ آسکے شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا لہٰذا میں اب بھی کچھ نہیں کہہ رہا یا کہہ رہی مگر اب مسئلہ بہت واضح ہے لہٰذا ہمیں اپنے سارے تاثبات ایک طرف رکھنے ہوں گے اور اس مسئلے پر ایک ہونا ہوگا اور ایک عوامی رائے پیدا کرنی ہوگی اگر آپ اپنے پہتے پہتیوں کو یہ کہنے کے قابل بننا چاہتے ہیں کہ میں نے حق کی سائیڈ لی تھی اس وقت وہاں نسل کشی جاری ہے اپنی سائیڈ چنے برودر اپنی سائیڈ چنے سسٹر یہاں میں خصوصاً اپنے انسانی رشتے کے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو امریکی شہری ہیں کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل ان بچوں کو معصوم فلسطینیوں کو قتل نہیں کر سکتا مطلب آپ کی خریدی ہر چیز میں ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے اور امریکہ کے سربراہ یہ ٹیکس کی رقم لے کر کہتے ہیں ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ادھاد وشمار موجود ہیں وہ چھوٹی موٹی امداد نہیں بلکہ کئی بلین ڈالرز دے رہے ہیں اگر امریکہ انکار کر دے تو یہ نسل کشی ختم ہو جائے گی ہاں آپ کی نیتیں اچھی ہو سکتی ہیں آپ نہیں چاہتے ہوں گے ایسا ہو مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ کے ٹیکسز کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا تھا میں یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں آپ یقیناً خود کو مجرم محسوس کر رہے ہوں گے ہاں شاید آپ سوچ رہے ہوں میری نیتیں نیک ہیں میری کوئی بری نیت نہیں تو آخر میں کیا کروں ایک عوامی رائے مرتب کریں کہے ہم اس نسل کشی کو سپورٹ نہیں کرتے لکھیں شیئر کریں اپنے اردگرد لوگوں کو بتائیں الیکشن کے دنوں میں اسی کے مطابق ووٹ دیں آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں ہم نے شیخ عمر سلیمان سے پوچھا تھا جو یو ایس میں رہتے ہیں وہ فلسطینی ہیں ان کے ٹیکسز بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں ہم نے کہا آپ کو یہ جان کر کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسل کشی آپ کے ٹیکس ڈالرز سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا مجھے احساس جرم ہوتا ہے ہاں ظاہر ہے ان کی نیت بھی بری نہیں ہے مگر آخرکار وہ رقم وہیں لگتی ہے یہ ادھاد و شمار دیکھیں پندرہ ہزار دو سو انتالیس بچے مر چکے ہیں یہ صرف حالیہ واقعات میں ہونے والی اموات ہیں صرف ساتھ اکتوبر کے بعد میں اس ظلم کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو اس سے پہلے کئی سالوں سے وہاں جاری ہے پینتیس ہزار لوگوں سے بھرا ہوا پورا اسٹیڈیم پچھلے آٹھ مہینوں میں زمین کے نیچے جا چکا ہے صرف ان ظالموں کی وجہ سے اس کے برعک صورتحال کو سوچیں ساتھ اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا تب اسرائیل نے ایک ہنگامہ کھڑا کر لیا اور دنیا کی رائے کو اپنے حق میں کر لیا اس نے اس طرح کی باتیں بنائیں کی ہمارے بچوں کے سرطن سے جدا کیے گئے عورتوں کا ریپ کیا گیا ان کی چھاتیاں کار دی گئیں لوگوں نے ان پر یقین کیا مگر کوئی ثبوت نہ ملا پھر جنہوں نے یہ سب دیکھنے کا اقرار کیا تھا یہ کہنے پر مجبور ہوئے کی ہندراصل ہم نے بچوں کو قتل ہوتے نہیں دیکھا اگر آپ نے رفع کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اب بھی نہ دیکھیں میں نے کچھ دیکھی ہیں جن لوگوں کے دل حساس ہیں وہ یہ بات نہ سنیں جو میں اب کہنے والا ہوں پندرہ سیکنڈ فاسٹ فورڈ کر دیں ایک شخص اپنے جلے ہوئے بچے کو گلے لگا رہا تھا آپ کو بچے کی ہڈیاں تک نظر آتی ہیں اور اس کا سر بھی غائب ہے وہ شخص بائیں سے دائیں چکر لگاتا ہے اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے میں نے کوئلے کی طرح بس ایک جسم دیکھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے وہ لوگ جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں لوگ جو تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے اب اس کے برقص صورتحال کا تصور کریں فلسطین اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے اور پین تیس ہزار معصوم لوگوں کو قتل کر چکا ہے فلسطینیوں نے دس ہزار عورتیں قتل کر دی اور پندرہ ہزار اسرائیلی بچے مار دئیے پندرہ ہزار اسرائیلی بچے ذرا اس صورتحال کا تصور کریں ساتھ اکتوبر کو انہوں نے کچھ واقعات کا بہانہ بنایا اور دنیا کی عوامی رائے کو اپنے حق میں کر لیا مگر ذرا اس کے برقص سوچیں آپ نے سنا کہ کیا ہوا تھا ایک اسرائیلی بچے کا سر کاٹا جاتا ہے وہ پورے علاقے کو جلا ڈالتے ہیں کیا آپ نے سنا کہ فلسطین نے اسرائیل کے اسپتالوں پر بمباری کی انہوں نے اسرائیلیوں کو جنوب میں جانے کو کہا ہو اور دو ملین لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا ہو تمام اسرائیلی جنوب کی طرف گئے ہوں اور پھر انہوں نے ان کے خیموں پر راکٹ برسا دیے ہوں اگر یہ سب ہوا ہوتا تو کیا دنیا کی عوامی رائے یہی ہوتی وہ ابھی فلسطین کو معمولی سپورٹ دے رہے ہیں اس تصوراتی صورتحال میں کیا وہ اسرائیل کو معمولی سپورٹ دیتے یا وہ یہ کہتے کہ نکالو اپنے نیوکلئر بم اور یہ سارے بم فلسطینیوں پر گرا دو اور بالکل رحم نہ کرو پھر وہ بمباری کرتے اور لوگ ان تصویروں کو آنسوں کے بغیر سکون سے دیکھتے کتنی دلچسپ بات ہے ہمارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے آئیں مل کر ایک سٹینڈ لیں یہ بتائیں کہ ہم کس کی سائیڈ ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں اگر آپ پوچھیں کہ اسریل کا اختتام کیا ہوگا کیا ان لوگوں کا حساب لیا جائے گا تو میں کہوں گا ان کا حساب ضرور لیا جائے گا کیا یہ اسی دنیا میں ہوگا ہو بھی سکتا ہے مگر چونکہ ان لوگوں کی عمریں اب چالیس پچاس ہیں لہذا چالیس پچاس سال بعد یہ سب زمین کے نیچے ہوں گے یہ ظالم اور ان کے ظلم کو سپورٹ کرنے والے اور وہ جو اسے روک سکتے تھے مگر نہیں روکا سب فکر نہ کرو سو فیصد یقین رکھو کہ پچاس سال بعد اللہ کا انصاف ان لوگوں کا حساب لے گا ان لوگوں کا ایسا حساب لیا جائے گا ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے گی کہ اپنی پوری زندگیوں میں کیا جانے والا ان کا ظلم اور ستم اس عذاب کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا جو انہیں دیا جائے گا لہذا فکر نہ کرو سو فیصد یقین رکھو کہ چالیس پچاس سالوں میں ہو سکتا ہے بیس سالوں میں یہ لوگ اللہ کا انصاف دیکھ لیں گے جی ہاں تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھ لیں گے بھائی صاحب بہت اندہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا سنا کتنا نقصان ہوا کتنے ہزار بچے فلسطینی شہید ہو گئے اور کتنے مرد شہید ہو گئے خواتین شہید ہو گئیں ان کو غزہ سے نکال کر رفع کی طرف بھیج دیا گیا کہ وہاں پر محفوظ زون ہے وہاں رہو جا کر جب وہ لوگ وہاں پہنچے خیمے لگائے اور وہاں پر رہنا شروع کیا تو اوپر سے بمباری کر دی گئی اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو ناظرین یہ بہت پڑا ظلم ہے اس میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں کا تعاون ہے اور جو لوگ اس پر خوش بھی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آئیں گے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں اس وقت مسلم جتنے بھی ممالک ہیں ان کے جو حکومتیں ہیں ان حکومت والوں کو چاہیے کہ وہ بائیکارٹ کریں جیسے کہ یہ بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف اور صرف تیل بند کر دیا جائے آس پاس کے ممالک اسرائیل کی طرف تیل جانا بند کر دیں رکاوٹ کر دی جائے تو اس کے اکل ٹھکانے آ جائے گی اور یہ حملہ کرنا چھوڑ دے گا لیکن کیا ہے جی ہمارے مسلمان کیونکہ ان کی جو کھوپڑیاں ہیں وہ پیسوں سے بھرتی نہیں ہیں لالچ اتنی زیادہ ہے کہ بس پیسہ پیسہ اور پیسہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جتنے پولیٹیشن لوگ ہوتے ہیں بائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف اپنے پیسے اور اپنے اہدے کا فکر ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کو انسانیت کی فکر نہیں ہوتی ان کو مذہب کی کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے ممالک کے سربراہ ہیں ان کو فلسطین کی مسلمانوں کی کسی قسم کی فکر نہیں ہے کہ ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے صرف وہ ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے امت مسلمہ کا خاصا نقصان ہو چکا ہے تو ناظرین مزید سنیے بھائی صاحب کیا کہتے ہیں مظلوموں کے حقوق ان سے واپس لیے جائیں گے یہ پیتیس ہزار شہدہ ہیں ہاں ہمیں مرنے والے ان بچوں کا غم ہے مگر وہ بچہ اب کہتا ہے مجھے دنیا میں کھانے کو روٹی نہیں ملی میں پیاسا تھا مگر اس جنت میں اب سب کچھ کتنا خوبصورت ہے اللہ پر روز آخرت پر ہمارا یہی ایمان ہے اور قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے اس وقت یہ پندرہ ہزار دو سو انتالیس بچے بہت خوش ہیں ہاں وہ بہت خوش ہیں دس ہزار عورتیں پیتیس ہزار شہدہ ان کی تکلیف ختم ہو چکی ہے مگر جو پیچھے رہ گئے وہ تکلیف میں ہیں لہذا ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے بھائیوں اور بہنوں اور اسرائیل کا انجام کیا ہوگا کیا ایک دن یہ ظلم و ستم واقعی ختم ہو جائے گا ہمارا رب سرات الاسرہ کی چوتھی اور آٹھویں آیت کے درمیان ان سوالات کے جواب دے چکا ہے ان آیات میں اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے زمین پر دو مرتبہ فساد مچایا اور اس کے نتیجے میں ان پر دو مرتبہ ظالم مسلط ہوئے جنہوں نے ان کے شہر تباہ کر دیئے اور انہیں گھروں سے نکال دیا ایسا پہلی مرتبہ 598 بی سی میں بیبلونینز کی طرف سے ہوا اور دوسری مرتبہ ستر ایڈی میں رومیوں کی طرف سے اور آج کے دن سے ان واقعات کا کیا تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے این ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم پھر وحی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وحی کریں گے اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ دوبارہ وحی ہوگا جو ماضی میں ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ظلم جب برقرار رہے تو وہ ختم نہیں ہوتا مگر جب بڑھ جائے تو ختم ہو جاتا ہے جب یہ بڑھتا ہے تو لوگوں کے زمیر جھنجھوڑ دیتا ہے جب یہ بڑھتا ہے تو لوگ ریائکٹ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے ایک عوامی رائے بن چکی ہے ایک مشترک شعور پیدا ہو چکا ہے اور ظلم کا خاتمہ اسی طرح ہوا کرتا ہے پوری تاریخ میں زمین پر بہت سے ظالم آئے اور ہر مرتبہ ہر ظالم کا انجام ایک جیسا ہی ہوا انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا آئیں ہم اپنا کردار ادا کریں آئیں ہم اپنی سائیڈ شو کریں اللہ ان ظالموں کو برباد کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ان ظالموں کو برباد کرے گا انشاءاللہ ناظرین اس دنیا کے اندر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں جتنے بھی ظالم بادشاہ گزرے ہیں یا کسی عہدے پر فائز ظالم لوگ گزرے ہیں ان کا انجام بہت بیانک ناک ہوا ہے فیرون کو دیکھ لیں اسی طرح نمرود کو دیکھ لیں اور فیرون کا جو قزن تھا حامان اس کو دیکھ لیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غرق ہو گئے آج تک فیرون کی لاش جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور آج تک وہ عبرتناک بنا دی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ لوگ ایسے ظالم سے عبرت حاصل کریں کہ وہ ظالم بنی اسرائیل کے بچوں کو چن چن کر مار دیا کرتا تھا قتل کر دیا کرتا تھا جب اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ فیرون تمہارے لیے ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا بھی خاتمہ کرے گا تمہارا بھی خاتمہ کرے گا اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے دیکھیں بات ہوئی ہے ان پولیٹیشن لوگوں کو ان بادشاہوں کو وزارہ کو صرف اور صرف اپنا پیسہ اور اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے فیرون نے بھی اپنی کرسی کی فکر کی کرسی کی فکر کرتے ہوئے اس نے ہزاروں بنی اسرائیلی بچوں کا قتل کیا کہ کہیں کوئی بچہ بڑا ہو کر میری کرسی کا میری سلطنت کے خاتمے کا سبب نہ بنے لیکن آخر کار انجام وہی ہوا اللہ تعالی نے اس کے گھر کے اندر ایک بچے کی پرورش کی اور بچہ گھر میں پیدا ہو کر جمان ہوا وہی اللہ تعالی کے حکم سے مقابل کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم کو اس دنیا سے ختم کیا اور وہ اللہ تعالی کے حکم سے سمندر کے اندر ڈوبا غرق ہوا آج تک اس کی لاش عبرت والی بنی ہوئی ہے اسی طرح نمرود دیکھیں بادشاہوں کو ہلا کرنے کے لیے اللہ تعالی کوئی بڑے بڑے اسباب اختیار نہیں کرتے ہوتے نمرود کے کان میں ایک مچھر گھسا اور اس کی ہلاکت کا سبب اور باعث بن گیا تو آج کے یہ ظالم اور جابر لوگ جو اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ترہ ترہ کے جو ہے ان کو جبر کر رہے ہیں ان کے لاشیں جو ہے وہ ختم کی جارہی ہیں یہاں تک کہ لاشیں ملتی نہیں ہیں کسی کا پاؤں ملتا ہے تو کسی کا سر ملتا ہے کسی کی آنکھیں ختم ہو گئی تو ان کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جب بھی ان کے لیے آئے گا عذاب تو یہ بھی ان فرعون اور نمرود کی طرح ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تو لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد کب آئے گی یہ اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اس وقت بحیثیت امت مسلمہ ہم سب کو بہت زیادہ فکر مند ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے حکمران بے حص ہو چکے ہیں ہمارے حکمرانوں کو فکر اس بات کی ختم ہو چکی ہے کہ امت مسلمہ ہے اور انسانیت ہے کم از کم انسانیت کی طرف تو آ جاتے اگر مذہبی امور کی طرف نہ دیکھتے بھی مسلم ہیں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا نہیں اس کی طرف اگر نہ آتے انسانیت کو فالو کرتے ہوئے کم از کم یہ سوچتے کہ ایک انسان ہے اور ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم کر دیا جائے لیکن نہیں ہے بے حص ہو چکے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اللہ منصرنا اللہ منصر المسلمین والمسلمات اللہ سارے انسانوں کی جو مسلمان ہیں پوری دھرتی میں ان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے مدد فرمائے اور ظالموں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالی جو ہے نیز تو نابود کرے تو ناظرین آج کا ہمارا اس ویڈیو کا انٹرویو آپ نے دیکھا کیسے لگا آپ کو امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا آپ نے اپنا تاثر پیش کرنا ہے کمٹ کر کے ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا